بارش کے بعد اوفان پر تمام ندیاں ہیں اس وقت بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر یمنا رگر میں بارش کے بعد اوفان پر یمنا ندی ہے ہتھلی پل بیراس سے چھوڑا گیا ہے تین لاکھ کیوں سکھ پانی بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جہاں دلی اور یوپی کے کئی لاکھوں میں بار کا خطرہ اس وقت من رہا ہوا ہے یمنا میں بار کے خطرے کو لے کر پرشاہ سنے الڈ جاری کیا ہے تو کل تک دلی پہنچے گا دو لاکھ چیاندے ہزار کیوں سے پانی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جس میں کل تک یہ پانی پہنچے گا دلی تک یمنا نگر بارش کے بعد اوفان پر یمنا ندی ہے ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہتھلی پل بیراس سے تمام پانی کو چھوڑا گیا ہے اور یہ پانی جو ہے وہ کل دلی تک پہنچ جائے گا تو تین لاکھ کیوں سے پانی ہے جسے چھوڑا گیا ہے اور یوپی دلی کے کئی علاقوں میں اس وقت بار کا خطرہ منڈرہ رہا ہے چونکہ بارش کے بعد تمام ندیہ اوفان پہ جو ڈیم ہیں وہ لگا تار اوفان پہ آئے ہیں اسی کے چلتے جو ہتھلی باندھ ہے اس کو بھی یہاں پر کھولا گیا ہے اسی سے تین لاکھ کیوں سے پانی کو چھوڑا گیا اب یہ جو پانی ہے وہ کہیں نہ کہیں دلی اور یوپی کے علاقوں میں تباہی مچا سکتا ہے بار کی خطرے کو لے کر پرشاہ سنے بھی الڈ جاری کر دیا ہے تو دلی پہنچے کا دو لاکھ شیانوے ہزا کیوں سے پانی اور اسی کو لے کر پرشاہ سنے الڈ جاری کیا تو یمنا نگر ہتھلی کونٹ کی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے ہتھلی کونٹ بیرات سے یہ پانی چھوڑا گیا تین لاکھ کیوں سے پانی بتایا جارہا ہے اور اسی کے چلتے آپ کو بتا دیکھیں بار کی استطیب بھی دلی اور یوپی کے کئی علاقوں میں ہو سکتی ہے کئی زلوں میں ہو سکتی ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ تین لاکھ کیوسک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو بہاگ ہے کہیں نہ کہیں جو ندی کے آس پاس کا جو کہہ سکتے ہیں اس شیدر کے آس پاس کہیں بار کا خطرہ منڈ رہا ہے اسی کو لے کر پرشاہ سنے الڈ جاری کیا تو کل تک دلی پہنچے گا دو لاکھ چیانوے ہزا کیوں سے پانیوں اسی کو لے کر پرشاہ سنے الڈ جاری کیا ہے کہ ندی کے آس پاس کے جو شیدر ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو کیچمنٹ ایوریا ہے وہاں پر بھی لگاتا جو پانی ہے وہ بڑھ سکتا ہے اسی کے چلتے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں جو ندی کے آس پاس ساتھے ہیں جو اس شیدر کے آس پاس ساتھے ہیں ان کو یہاں پر پرشاہ سنے الڈ جاری کیا بار کا خطرہ اس وقت منڈرا رہا ہے ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہلتنی کونڈ بیرا سے یہ تین لاکھ یوسیف پانی کو چھوڑا گیا ستہ جار پانی تھا اس کے بعد پانی ستہ جار کو کروش کر گیا تھا اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے گیٹوں کو کھول دیا تھا فلٹ گیٹس کو اور سپلائی و جی سی اور ای جی سی میں ہم نے بند کر دی تھی اس کے بعد گیارہ بجے کے بعد ایک دم پانی کچھ جارہ بڑھ گیا جو کی سوا دو لاک کیوسک ہو گیا تھا جو کی اب چھے بجے تک برتا برتا دو لاک چھانویں ہزار کیوسک تک پہنچ جائے اب اس کے بعد پانی تھوڑا سا بھی گھٹنا شروع ہوا ہے